مصنوعی لائٹ ہے سنیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُور پھر اللہ جسے اپنی بارگاہ سے نور عطا کرتا ہوگا جہاں انہیں بے نورے نظر آتی ہوں گے وہ انہیں اپنے نور سے نور علا نور کر دیتے ہیں اب اس کی ایک مثال سمجھیں یہ جو خطہ ہے ہندوستان کی سرزمین ہے اسے رام کی سرزمین کہا جاتا تھا یہ ہنمان کی لنکہ کہلاتی تھی یہاں کوئی برہمن تھا کوئی شودر تھا کوئی کھشتری تھا کوئی ویش تھا دلت تھا چھوٹ اچھوٹ کے بندن تھے یہاں بھگوت گیتہ کے شلوک پڑھے جاتے تھے رامائن کی کتھا پڑھی جاتی تھی ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا جاتا تھا یہاں تفرکات تھے مذہبی منافرت تھی مذہبی مقتدر لوگوں نے مسلک اور مذہب کو اپنا لباس بنا کر لوگوں کے اندر ظلم کو پسے ماندگی کو اور جہالت کو عام کیا ہوا تھا ظالم کی حکمرانی تھی طاقتور کا راج تھا ظالم مذہب پر بیٹھ کر حکومت کرتے تھے لوگوں پر ظلم کرتے تھے ان کے معاملات کو اختیارات کو تعلقات کو ان کے حقوق کو غصب کیا کرتے تھے یہ توجہ آپ یہاں رکھیں تو پھر بات سننے میں مذہب آئے گا آپ ناراض تو نہیں ہوئے جو بزرگ بیٹھے ہیں اب میں وہ بھی بزرگ ہیں ان کو منع نہیں کرتا ان قطع آئے تو گفتگو کرنے میں مزہ دیکھیں ایک ایک جملے کا اپس میں ربط ہوتا ہے ایسا ہے نہیں ہے اب میں نے سادہ سی بات کی ہے جس کا دل اللہ زندہ کر دیتا ہے اس کو نور عطا کرتا ہے پھر وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور اس نور کو بے نوروں میں بانٹتا رہتا ہے اب ایک مثال مفہوم کی صورت میں اس خطے سے لے لیں کہ یہ سرزمین رام کی سرزمین کہلاتی تھی ہنمان کی لنکہ کہلاتی تھی کوئی برہمن تھا کوئی شودر تھا کوئی کھشتری تھا کوئی ویش تھا دلت تھے چھوٹ اچھوٹ کے سلسلے تھے یہاں پر بھگوت گیتہ کے سلوک پڑے جاتے تھے رامائن چالیسہ کے پارٹ کیے جاتے تھے اور ہنمان چالیسہ کے پارٹ کیے جاتے تھے رامائن کی کتھا سنائی جاتی تھی یہ وہ سرزمین تھی جہاں خدا کی علوہیت کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا پھر اللہ نے کرم فرمایا اس زمین پر اپنا ایک نائب بھیجا اسے آتائے رسول بنایا ہند الولی بنایا اسے سنجری بنایا ہند کا تاجدار بنایا اس کے سینے کو ولا کے ذریعے ولایت کا نور عطا کرتے ہوئے دین کا معین بنا کر اس سرزمین پر بھیجا اس کا قدم پڑھنے کی برکت سے اس کے قدم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس زمین پر بے نوروں کو ایمان کا نور عطا کر دیا بے ہدایتوں کو ہدایت عطا کر دی اور اس زمین پر اس ایک ہند الولی کے قدم کی برکت سے یم شی بھی فی ناس جب اس نے لوگوں میں چلنا شروع کیا جہاں اس کا سایہ ارادت پڑھتا جاتا تھا بے دین دین قبول کرتے چلے جاتے ہیں شدت کی دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے شدت کی دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزا دیتی ہے اچھی بات سن کے دوسروں تک پچانا صدقہ جاریہ ہے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل کو لائک سبگرائیز اور بیل کے بٹن کو دبا دے شکریہ مزید اچھی ویڈیو ونسلی ونسلیم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی امین الحنین المکین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فیل کلام المجید فرقان الحمید علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم یا رب تکریمی رسول تکریم یا رب تکریمی اور رسول تکریم صد شکر کے ہستے میانے دکریم قال اللہ تبارک و تعالی فیل کلام بالمجید ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا کریم آقا کا ارشاد پاک ہے ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر السالحین کفار انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفار ہے یعنی جب آپ جناب آدم سے جناب محمد الرسول اللہ تک کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں ان کی سنا بیان کرتے ہیں ان کے محمد و محاسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ عبادت ہوتا ہے اور اگر آپ صالحین امت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے آج کی یہ محفل پاک ایک تو قرآن جو صاحب قرآن کی تعریف ہے اس نسبت سے درس قرآن کی صورت میں منعاقد ہے اور دوسری نسبت پیر طریقت پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب ان کے والد گرامی سید تصدیق عاصم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عصال سواب کی نسبت سے بھی انعقاد پذیر ہے تو یعنی صالحین کا ذکر بھی ہے اور صاحب قرآن کے سینے پر اترنے والے قرآن کا ذکر بھی ہے تو جب آپ دو نسبتوں کو یک جان کر رہے ہیں تو پھر اپنے جسم اور زبان کو بھی یک جان کیجئے اور یک زبان ہو کر بارگاہ خیر الانام کی بارگاہ میں والہانہ درود اور سلام پیش کیجئے اللہ مصلح اللہ مجدہو کا بہد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرف راز فرمایا یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص فضل اور کرم ہے کہ آج ہم زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر مہانہ درس عرفان القرآن میں قرآن مجید کی معارفت سے چند موتی اپنے دامن میں سمیٹنے کے لئے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی معارفت سے یہ علم کے موتی اپنے دامن میں سمیٹنے کی حمد و توفیق عطا فرمائے تعرف میں آخر گفتگو میں قرآن مجید کی سورہ الحدید کی سولہ نمبر آیت ہے پہلے بتا دوں کہ یہ موضوع تدریسی نوعیت کا ہے اس میں خطابت کا رنگ وہ میرا اور آپ کا ذوق ہے جتنی آپ محبت کریں گے اتنا رنگ نکار کی صورت میں سامنے آئے گا وگرنہ تدریسی پہلو میں عمومی نکتہ نظر وہ داد وصول کرنا نہیں ہوتا علم تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اب اس آیت کے جو معارف ہیں جو اس کی بسیط میں گہرائیوں میں جو موتی ہیں انہیں سمیٹھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اقبال نے کہا تھا آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یدال استو قدیم کہ یہ وہ قرآنی نہیں ہوئی یہ ہر دور کے تقازوں سے ہم آہنگ کامل و اکمل کتاب ہے کہ اس کتاب کو تھامنے والا کسی بھی علاقے سے کسی بھی زمانے سے اور کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتا ہو جب وہ اس کتاب کے ساتھ تمسک بالید تمسک باللسان اور تمسک بالقلب کرتا ہے تو اللہ اس کتاب کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے کے سبب اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے تو آج آپ میں سے جو جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو وہ دامن پھیلائے اور قرآن کی یہ آیت سمات کرے سورہ الحدید ہے آیت نمبر ہے سولہ اللہ جلہ مجدہو نے ارشاد فرمایا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَأَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں دیکھیں قرآن مجید فرقان موجود عبارات کو سمجھنا ہو ان کے سیاق و سباق کو سمجھنا از حد ضروری ہوتا ہے ایسا ہی ہے اس کے بغیر تو آپ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے کلام ادھورہ ہو تو وہ انسان کو فہم بھی پورا نہیں دے سکتا تو قرآن مجید تو مکمل ہے لیکن مکمل ہے اپنے سیاق اور اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہے کریم آقا اپنے حجرہ مبارکہ میں باہر سہن مسجد میں چند صحابہ کے قہقہ لگا کر ہسنے کی آواز آتی ہے کریم آقا جب ان کے قہقہ لگا کر ہسنے کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے اور آپ اپنے لباس کو گھسیٹ تے ہوئے متغیر چہرے کے ساتھ ان صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تمہیں اللہ نے امان عطا کر دی ہے یا بخشش کا پروانہ مل گیا ہے جو تم سہن مسجد میں قہقہ لگا کر ہس رہے ہو کریم آقا نے فرما جب تم قہقہ لگا کر ہس رہے تھے تو اللہ کا پیغامبر جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے یہ پیغام دیا اے نبی الم یعنی للذین آمنوا ان تخش قلوبهم لذکر اللہ کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ رکت کے ساتھ ان کے دل ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں یا رکت کے کریم آقا نے جب اللہ کی بارگاہ سے اترنے والی وعید سنائی تو صحابہ تو صاحب ایمان لوگ ہیں یک دم ہاتھ جوڑ کر ارز کرنے لگے آقا جو ہم سے ہونا تھا ہو گیا بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے کریم آقا نے فرمایا کفارہ یہ ہے جتنی دیر ہستے رہے ہو اب اتنی دیر تمہیں رونا ہے حضرت عامش روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے اب مکہ کی زندگی چونکہ مشقت بھری تھی مدینہ کی زندگی آسودگی اور آسائش اور راحت کا استعارہ تھی تو صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ آئے تو بات اقاض بشری بعض صحابہ نے احکامات میں اعمال میں فرائض میں تعمل کیا اور تعطل کیا جس کے سبب اللہ رب رب قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی دیکھیں انسانی جبلت اور عادت ہے جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے پریشانی پیش آتی ہے تنگ دستی اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے بیماری سہن آنگن سے چمٹ جاتی ہے تو پھر وہ مسجد کے مسلح پر آ کر بیٹھ جاتا ہے نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے اٹھتے بیٹھتے امام صاحب سے محبت برے دو بول بولتا ہے ان کا ہاتھ چومتا ہے بس وہاں اس کی مشکل پریشانی تکلیف اور بیماری دور ہونے کی دیر ہوتی ہے جو ہر لمحہ بیماری کے وقت مسلح سے مسجد کے چپٹا رہتا تھا آج پانچ وقت اللہ کا منادی ندا دیتا رہتا ہے دروازے سے گدر جاتا ہے اللہ کے گھر میں قدم نہیں رکھتا تو یہ انسان کی جبلت ہے عادت ہے وہ مشکل اور پریشانی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے پریشانی دور ہوتی ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اب صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم خود پر قیاس نہیں کر سکتے وہ اصحاب نجوم کے ارشاد پاک کی مثل ہیں لیکن بتعقاض بشری چونکہ آیت ان کے لئے اتر رہی ہے اور ان کی ذات پہلا مزداق بن رہی ہے تو کریم آقا علی صلات و السلام صحابہ کرام کو جب مکہ سے مدینہ لے کر آتے ہیں اب مدینہ کی زندگی وہ مشکلات کا گہوارہ تھی پریشانیوں کا گہوارہ تھی امیہ بن خلف کا دل للچایا اس نے بلال حبشی کو عرب کی تپتی سرزمین پر لٹا دیا سینے پر بھاری پتھر رکھا گرم لوہا کر کے بلال حبشی کے جسم کو داغدار کیا اس کا دل للچایا اس نے امار ابن یاسر کو پکڑا ابو جہل نے درخت کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں باندے آنکھوں کے سامنے والدہ کے پیٹ پر نیزہ مارا سیدہ ام سمیہ کو شہید کر دیا چھوٹے بھائی عبداللہ کو شہید کر دیا والد کو شہید کر دیا سیدنا ابو بکر نے جب اسلام کا خطبہ دیا قبول اسلام کے بعد آپ سہن حرم میں آئے اللہ کی توحید اور رسول کریم کی رسالت کی بات کی بکر کا چہرہ لہو لوحان کر دیا صحابہ دار ارکم میں سمٹ کر رہتے کوئی رب کی علوحیت کی کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا توحید کی بات نہیں کر سکتا تھا اس کی وحدانیت اور یقتعیت اور سمدیت کی بات نہیں کر سکتا تھا رسالت معاب کی رسالت کی کھل یہی مکہ کی سرزمین تھی آقا سہن حرم میں حالت سجدہ میں ہیں اطبہ شہبہ ابو جہل اونٹ زبا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر پشت انور پر رکھ دیتے ہیں یہی مکہ تل مکرمہ کی سرزمین تھی کریم آقا شہب ابی طالب میں تین سال گزارتے ہیں یہی مکہ کی سرزمین تھی سہن حرم تھا رسول اللہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ابو جہل آگے بڑھتا ہے رسول کریم پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے رسول کریم پر دشنام بھی بکتا ہے یہی مکہ کی زندگی ہے کریم آقا تبلیغ کرتے ہیں کبھی طائف کی وادی میں کبھی زلمجاس کی منڈی میں کبھی اکاس کے میلے میں مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے اب صحابہ جب مکہ کی اس زندگی سے نکل کر مدینہ آتے ہیں اب مدینہ آسائش کا آسانی کا فرحت کا شہر ہے اور انساری ان کے دل وسیع ہیں وہ دو بیویاں ہوں تو ایک کو طلاق دے کر عدد پوری کروا کے مہاجر سے شادی کروا دیتے ہیں دو گھر ہوں تو ایک گھر مہاجر کو دے دیتے ہیں زر کی تقسیم ہو زر میں حصہ دار بنا دیتے ہیں زن کی تقسیم ہو زن میں حصہ دار بنا دیتے اب مکہ سے مدینہ کی زندگی اجلت پسند تھی تو بعض صحابہ نے تعمل احکامات میں تعطل فرائض اور عبادات میں کیا اللہ کو مصطفیٰ کے یاروں کی یہ ادا پسند اور فوراً قرآن اترا اور یہ آیت قرآن کا حصہ بنائی گئی اَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ آمَنُونَ أَنْ تَخْشَأَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ رکعت کے ساتھ ان کے دل ان کے رب کی بارگاہ میں چھک جائیں دیکھیں جب بھی اہلِ ایمان پر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اہلِ ایمان اس آیت کو سن کر اللہ ان کے ظاہر و باطن کی دنیا کو بدل دیتا ہے ان کا تن اور من سور جاتا ہے اب حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے اتنا روتے رو رو کر بے ہوش ہو جایا کرتے سیدی شیخ الاسلام کی کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں اس کتاب میں اصلاح نفس پر اصلاح معاشرہ پر احوال امت پر واقعات کو کلم بند کیا یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر یہاں موجود ہو تو میں تنظیمی آباب سے گزارش کروں گا کہ کبھی اگلے ماں یہاں اسٹرول کتابوں کا لگائیں تو یہ کتاب لازمی آباب میں تقسیم کریں وہ اس کے عوض جو اس کی قیمت ہے وہ ادا کر کہ وہ کتاب لیں اور اپنے بچوں کو یہ کتاب پڑھائیں کتاب کا نام ہے تذکر اور صحبت اس کتاب میں اس آیت کے زیل میں دو اشخاص کی توبہ کا واقعہ ہے ایک مالک بن دینار کا اور ایک فضیل بن عیاز کا فضیل بن عیاز جو اپنے وقت کا ڈاکو اچکا تھا اس کی عادت تھی جو کافلہ اس کے علاقے سے گزرتا وہ اس کافلے کو لوٹ لیا کرتا تھا اسی طرح ایک کافلہ رات کا وقت ہے فضیل کے علاقے میں پڑاؤ کرتا ہے فضیل اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ اس کافلے کو لوٹ نے کے لیے اس کافلے پر حملہ آور ہوتا ہے ابھی وہ ساتھیوں کے ساتھ پلیننگ کر رہا ہے کہ تم نے یہاں سے حملہ کرنا ہے یہاں سے ہم نے مال لوٹ کر بھاگ نا ہے ابھی وہ پلیننگ کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے والا ایک قاری خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا فزیل جب یہ آیت سنتا ہے تو وہ بلا کا زمانے کا بدمعاش ڈاکو اچکا لوگوں کا مال لوٹنے والا جان لوٹنے والا لوگوں کے مال کو غصب کرنے والا اپنے وقت کا سب سے بڑا گم ماشتہ ڈاکو اور زمانے کا بدمعاش شخص جب قرآن کی یہ آیت سنتا ہے اور قرآن کی انوار و تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہیں وہ مستو علستو کر کہتا ہے لوگوں سنو جو دنیا کو لوٹا کرتا تھا آج قرآن نے اسے لوٹ لیا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر اقدع دشوار کا حل ہے قرآن مصدق بھی متاہر بھی مبی بھی قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی تو سامین مکرم یہ قرآن اور اس قرآن کا یہ لاریب پیغام جب بھی اہل ایمان سنتے ان کے ظاہر و باطن کی دنیا بدل جاتی تھی آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت میں ایک لفظ ہے بہت غور سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور وہ ایک لفظ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ آیا شروع میں آیا ان تخشہ قلوبہم اور اسی آیت کے آخر میں آیا فقصت قلوبہم ان تخشہ قلوبہم یہ کہ دل نرم ہو جائیں فقصت قلوبہم ان کی طرح نہیں ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے یعنی ایک آیت میں دلوں کا تذکرہ ہے قیفیتوں کے ساتھ ہے ایک قیفیت کیا ہے فرمایا یہ کہ تمہارے دل یہ کہ تمہارے دل اور دوسرا یہ کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں یعنی ایک حصے میں دل کی نرمی کی بات کی ہے اور دوسرے حصے میں دل کی ایک ہی آیت میں اللہ نے دو مرتبہ لفظ قلوب کو جمع کر دیا ہے پہلے تو قلب جمع کا سغہ ہے پھر اس جمع کے سغے کو بھی ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ رب العزت نے جمع کر دیا ہے دیکھیں محفل میں یہ ایک بات معروف ہے ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں آنے جانے اور صاحب قرآن سے معارفت کی بھیک مانگنی ہے ٹھیک ہے تو اپنے دامنوں کو وسیع کریں چالیس پینٹالیس منٹ کی ہماری گفتگو ہے تو اس میں لوگ آتے جاتے رہیں گے آپ نے توجہ نہیں دینی توجہ کس کی طرف رکھنی ہے قرآن کی طرف تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک آیت ہے اور ایک ہی آیت میں لفظ قلوب کتنی مرتبہ آیا دو مرتبہ ایک مرتبہ یہ کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں اور دوسری مرتبہ ان کی طرح نہیں ہونا جن کے دل سخت ہو گئے آیت کو پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس میں دلوں کی بات کی جا رہی ہے اب دل عرف عام میں میں اور آپ ہم سب نے اپنی عمریں گزار کر یہی سمجھا ہے کہ دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیت کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ دل کی چار شریعانیں ہیں دو آٹریکلز ہیں دو وینٹریکلز ہیں کچھ خون کھیچتی ہیں کچھ خون کو دوبارہ جسم میں پہنچاتی ہیں ہم نے دل کو فقط یہی سمجھا ہے آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کیا دل فقط خون دل میں یا جسم میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے یا اس کا کوئی اور معنی بھی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دل کو بڑے وسیع معنی میں بیان کیا ارشاد فرمایا لَهُم قُلُوبُ اللَّهُ يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں ہیں اب آپ جہلم کے باشندے ہیں مجھے بتائیں عمریں گزاری ہیں انسان سوچتا دماغ سے ہے یا دل سے ہے مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی پینا ہے بتائیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے یا دل بولیں بولتے نہیں ہیں بولیں کیا کام کرتا ہے یعنی آپ کو فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ دل اطا کرتا ہے کہ دماغ اطا کرتا ہے سوچنے کا ملکہ انسان کے جسم میں کس کے پاس ہے دماغ کے پاس ہے لیکن رب ذل جلال قرآن میں فرماتا لَهُم قُلُوبُوا ان کے دل ہیں لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لیکن یہ سوچتے اسی طرح سورہ محمد میں فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا تم لوگ قرآن مجید میں غور و خوض نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے ہیں اب اللہ رب العزت نے دو جگہ لفظ قلب کو استعمال کیا اور دونوں جگہ عقل کا شعور کا آگہی کا فہم کا فراست کا ادراک کا تدبر کا تفکر کا غور و خوض کا گہوارہ انسانی عقل کو نہیں انسانی دل کو قرار دیا کس کو قرار دیا دل کو قرار دیا ایک سادہ سی بات ہے آپ بچپن سے بڑے ہو گئے بچے ہتھے بڑے ہوئے بزرگ ہو گئے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں وہ بات کیا ہے اقرار باللسان اقرار اپنی زبان سے رب زلجلال کی علوہیت کا اقرار کرنا اور اسی زبان سے رسالت معاب کے آخری رسول ہونے کا اعلان کرنا بتائیں کیا زبان سے یہ اعلان کر دینا کافی ہے بولیں کیا زبان سے یہ اعلان کر دینا کافی ہے نہیں ساتھ یہ جملہ متصل ہے وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبْ اے بندے تیرا ایمان اس وقت تک میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں اگر تُو زبان سے کہتا بھی رہے خدا ایک ہے تُو میری علوہیت پر توحید پر وحدانیت پر یکتائیت پر سمادیت پر وحدہو لا شریک ہونے پر لم یلد ولم یولد ہونے پر اور میرے مصطفیٰ کے آخری رسول ہونے پر اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کرتا بھی رہے تب تک تیرا ایمان قابل قبول نہیں وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبْ جب تک تیرا دل اس بات پر موہرِ تزدیق سبت نہیں کر دیتا وہ کسی نے کہا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو اس کا مطلب ہے جانتے آپ ہیں بس بولتے نہیں ہیں تو چلیں قوتِ نطق وہ خدا آپ کو عطا کرے بات فقط سمجھانا مقصود ہے کہ دل اصل میں معرفتِ ایمان کا مرکز ہے دل کس کا مرکز ہے خدا کی معرفت کا اس کے رسول کی معرفت کا مرکز ہے دل فقط گوشت کا لوتھڑا کریم آقا نے فرمایا اَلَا خَبَرْدَار اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةِ بے شک تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اِزَا صَالَحَتْ سَلُحَ الْجَسَدُ اگر وہ سور جائے تو سارا کا سارا جسم سور جاتا ہے وَإِزَا فَسَدَتْ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم فَسَدَ الْجَسَدُ کُلُّهُ خراب ہو جاتا ہے اَلَا خَبَرْدَار وَهِيَ الْقَلْبُ وہ تمہارا وہ تمہارا دل ہے قُرْحَا کے ہاں ایک جملہ معروف ہے قُرْحَا فرماتے ہیں مَمْ مَاتَتْ نَفْسُهُ لوگوں جس کا نفس مر جاتا ہے بَعُدَتْ أَنْهُ مَوْلَاهُ بَعُدَتْ أَنْهُ دُنِيَاهُ اس سے دنیا کو دور کر دیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو نفس ہے نا یہ رضائل کی اماجگاہ ہے خواہشات کی اماجگاہ ہے یہ جذبات کی اماجگاہ ہے انسان میں محبت کا یا کسی کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے پنپنے کا بھی اصل مقام نفس ہے وہ کسی سے پیار کرتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے یہ جذبہ جس مقام پر پنپتا ہے وہ کیا ہے کسی پر غصہ آتا ہے کسی پر پیار آتا ہے تو اس کا بھی مقام کیا ہے انسان کا نفس ہے تو رفاہ فرماتے تھے مَمْ مَاتَتْ نَفْسُهُ جس کا نفس مر جاتا ہے بَعُدَتْ أَنْهُ دُنِيَاهُ رب اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے مَمْ مَاتَتْ قَلْبُهُ لیکن جس کا دل مر جاتا ہے بَعُدَتْ أَنْهُ مَوْلَاهُ اس کا رب اس سے دور ہو جاتا ہے اب جس کی خواہشات مر گئی تمہ مر گئی لالچ مر گئی حرس مر گئی طلب دنیا مر گئی رضائل فاہشات برائی معصیت اور زندگی کی لالچ ختم ہو کر ترکِ لذات پر اس کا قلب امادہ ہو گیا رب ذوالجلال عجر یہ عطا کرتا ہے اس کے نفس کے مرنے کی وجہ سے دنیا کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کے زندہ ہونے کی وجہ سے خود اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اگر نفس زندہ ہو جائے قلب کے اندر خواہشات زندہ ہو جائیں ترکِ لذات کے بجائے لذات کی چاہت زندہ ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے اس کا رب اس سے دور ہو جاتا ہے آپ میں سے کتنے بندے ہیں جن کا تعلق زمیدارے سے ہے ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں ہے آپ کے باپ دادا میں سے جس کا تعلق زمیدارے سے ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے اس کا مطلب ہے جہلم والے جو ہیں وہ جدی پشتی رئیس ہیں یہ تو چکوال ہے چکوال والوں کے پاس تو زمین کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ایسا ہی ہے تو مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں کا کبھی تعلق زمیداری سے رہا ہوگا میں بڑی لطیف بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ میں سے ہر کسی کا رہا ہے چلیں اصول میں آپ کو دیتا ہوں بھئی آپ کی زمین ہو آپ مجھے اپنی زمین میں حل چلانے دیں گے بولیں آپ اپنی زمین پر لگی فصل مجھے کٹنے دیں گے اپنی کٹی ہوئی فصل مجھے بیچنے دیں گے نہیں یہ دنیا کا اصول ہے ضابطہ ہے وہ شراکت کو برداشت نہیں کرتا وہ شرک برداشت نہیں کرتا وہ کسی کی اپنے مال میں تصرف اور دسترس کی اجازت برداشت نہیں کرتا لیکن رب اور اس کا قرآن ہم نے اتنا مظلوم ماز اللہ بنا دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے دل میں رب کے سوا ہر کسی کو جگہ دے دیتا ہے اس نے فرما اگر تمہارے دل میں میرے سوا غیر کی محبت ہے تو یہاں غیر آباد ہو سکتا ہے الہ آباد نہیں ہو سکتا اور جس کے دل میں میری محبت ہے سن لے میرا فیصلہ ہے ساری دنیا ایک طرف اس کے دل میں اس کا مولا ایک طرف اقبال نے اسی کو تو کہا تھا یہ فا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دے وہ روحِ محمد کیا تھا وہ ہمارا دل تھا تو سامینِ مکرم ایک آیت ہے اس میں لفظِ قلب جمع کے سغا کے ساتھ کتنی مرتبہ آیا اور یہاں لفظِ قلوب سے مراد وہ دل نہیں ہے جو یہاں دھڑک رہا ہے اور جسم کو خون پہنچا رہا ہے اس سے مراد ہے پہلے حصے سے مراد ان تخشہ قلوبہم یہ کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں اور اسی آیت کے آخر میں ہے فقہ ست قلوبہم ان کی طرح نہیں ہونا جن کے دل سخت ہو گئے تو دل کی نرمی کی بات کی اور دل کی اب دل کی نرمی کیا ہے سادہ سا جواب ہے وہ دل کا زندہ ہونا ہے اور دل کی سختی کیا ہے سادہ سا جواب ہے وہ دل کا مردہ ہونا ہے اب دیکھیں اللہ نے اس آیت میں کس کی زندگی کی بات کی ہے دل کی دل کی زندگی دیکھیں ایک ہمارے جسم کی زندگی ہے دل دھڑک رہا ہے جسم زندہ ہے آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں زبان بولتی ہے یہ دل دھڑک نہ بند کر دے آنکھ ہوتی ہے دیکھ نہیں سکتی کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتے اچھا یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں جب کوئی مر جاتا ہے تم اسے تدفین کے لیے لے کر جاتے ہو اور قبر میں دفنا کر پلٹنے لگتے ہو دیکھیں ابھی آپ نے مردے کو دفنایا اس کے آمال کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا اس کے آمال کی بنیاد پر منزل کا تعاین نہیں ہوا کریم آقا فرماتے ہیں جب تم دفنا کر جاتے ہو اس مردے کو اللہ یہ تصرف یہ طاقت یہ کمال اور یہ قوت عطا کرتا ہے وہ تمہارے پلٹتے ہوئے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے وہ تمہارے پلٹتے ہوئے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے اب ہمارا تصور یہ تھا کہ اس کا دل بند ہوا وہ مردہ ہوا تو مردے کا یہ تصرف یہ طاقت اور یہ کمال ہے تو سوچیں تو سہی جن کا دل زندہ ہوتا ہوگا پھر وہ وہ کچھ دیکھتے ہوں گے جو ہم دیکھ پھر وہ وہ کچھ سنتے ہوں گے جو ہم سن پھر وہ وہ کچھ بولتے ہوں گے جو ہم بول اس کی سادہ سی مثال ہے کریم آقا نے فرمایا وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث من آدلی ولیین اس کے زیل میں سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب پاتا ہے پھر اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے جب دل زندہ ہوتا ہے پھر اسے مقام جمع بین القربین کا ملتا ہے پھر مقام جمع بین القربین کا ملنے سے بندے کی عظمت شان اور مقام ولایت یہ ہوتا ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے کان بندے کے ہوتے ہیں سننا اور زبان بندے کی ہوتی ہے بولنا کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو الحق ینتک علا لسان عمر عمر چلتا تم میں ہے پھرتا تم میں ہے بیٹھتا تم میں ہے کلام تم میں کرتا ہے لیکن عمر کی شان اور عظمت یہ ہے عمر جب بات کرتا ہے زبان عمر کی ہوتی ہے خدا عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے فرمایا الحق ینتک علا لسان عمر عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے تو جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر آزا بندے کے ہوتے ہیں اس پر کرم خدا کا ہوتا ہے سامین مکرم اس کا مطلب ہے کہ دلوں کی زندگی بھی ہے اور دلوں کی مردگی بھی ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض بتائیں کسی کو کوئی اعتراض ہے نہیں ہے چلیں لیکن پھر بھی تصدیق قرآن سے کرتے ہیں فیصلہ قرآن کا قبول کرتے ہیں کہ آیا یہ جو میں نے فلسفہ پیش کیا کہ دل نرم کب ہوتے ہیں جب دل زندہ ہوتے ہیں دل سخت کب ہوتے ہیں جب دل مردہ ہوتے ہیں قرآن بھی دلوں کی زندگی کو کوئی ایکسیپٹنس دیتا ہے یا یہ فقط زبانی کلامی دعویٰ ہے قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ الانعام ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے پس آپ کے رب نے انہیں زندگی عطا کی پھر زندگی دینے کے بعد انہیں ایک نور عطا کیا وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں اب اس آیت کے دو حصے کر لیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس آیت میں وہ مردہ مراد نہیں ہے جسے آپ قبر میں گاڑتے ہیں نہیں اس سے مراد ہے دلوں کا مردہ ہونا کس کا مردہ ہونا اب اس کے دو حصے کریں پہلا حصہ کیا ہے آوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے پس آپ کے رب نے انہیں زندگی عطا کی سادہ سا مفہوم کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے بعض لوگ نماز پڑھا کرتے تھے بعض لوگ کریم آقا کے سینے پر اترنے والا قرآن پڑھا کرتے تھے کریم آقا کی صحبت میں سنگت میں معیت میں ارادت میں سفر میں حضر میں حضور کے ساتھ رہتے تھے لیکن یہی لوگ جب بند کمروں میں کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو محمد سے استہزا کرتے ہیں حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں رب ذلجلال فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ سن یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ جو تیرے سینے پر اترنے والا قرآن پڑھتے ہیں یہ جو تیری سنگت میں معیت میں ارادت میں صحبت میں رہتے ہیں سفر و حضر میں تیرے ساتھ چلتے پھرتے ہیں پھر بند کمرے میں جا کر تیری ذات پر تنقید کرتے ہیں تیرے وجود میں تنقید تلاش کرتے ہیں تیری ذات پر دشنام بکتے ہیں اور تیرے وجود پر تنقید کرتے ہیں مصطفیٰ سن یہ تیرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں تیرے سینے پر اترنے والا قرآن بھی پڑھتے ہیں چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں لیکن ان کی حقیقت یہ ہے آوہ من کانا میتن مصطفیٰ چلتے پھرتے ہیں پھر بھی تیرے رب کی بارگاہ میں مردہ ہیں تیرے رب کی بارگاہ میں مردہ ہیں تیرے رب کی بارگاہ میں بولیں آپ کا نام کیا ہے زہیر صاحب زہیر صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں تو فرمایا کیا ہیں مردہ ہیں کیوں بھائی کیونکہ ان کے دل بولتے نہیں ہیں بھائی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں ان میں سے بعض کے گھر بھی رسول اللہ کے حجرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن رب فرماتا ہے مصطفیٰ چلتے پھرتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے مردہ ہیں ہاں ان میں کچھ ابو بکر جیسے بھی ہیں ان میں کچھ عمر جیسے بھی ہیں ان میں کچھ عثمان جیسے بھی ہیں ان میں کچھ علی جیسے بھی ہیں ان میں کچھ حمزہ جیسے بھی ہیں ان میں کچھ تلہاؤ زبیر جیسے بھی ہیں ان میں کچھ بلال جیسے بھی ہیں مصطفیٰ جو تیری واللائل ذلفوں کے عصیر ہیں جو تیرے ودہا مکھڑے کے عصیر ہیں جو تیری مزم مل کملی کے سائے میں رہتے ہیں ان میں سے بعض کو پیاس لگتی ہے تیرا چہرہ دیکھتے ہیں بھوک لگتی ہے تیرا چہرہ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کا بیٹا شوہر بھائی شہید ہو جاتا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھائی شہید ہو گیا بیٹا شہید ہو گیا شوہر شہید ہو گیا وہ مستو علس دو کر کہتے ہیں بتاؤ آقا کیسے ہیں مدنی سرکار کیسے ہیں میرے محبوب ان میں کچھ ایسے ہیں جو ہما وقت تیری ذات پر فدا رہتے ہیں تیرا اشارہ آئے گردنے کٹانے کو تیار رہتے ہیں مصطفیٰ ان میں جو تیرے عاشق ہیں تیرے حسن کے عصیر ہیں جو تیرے غلام ہیں سن کافر کہتے ہیں یہ لاغر ہیں یہ ناتواں ہیں یہ ضعیف ہیں یہ کمزور ہیں یہ فقیر ہیں ظاہراً مردہ ہیں لیکن مصطفیٰ انہیں بتا دے جنہیں یہ مردہ کہتے ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ تیرے رب نے ان کے دلوں کو زندہ کر رکھا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردہ نے تو سامین مکرم وہ جو حضور کا اشارہ پاتے تھے سر کٹا دیتے تھے وجہ فقط ایک تھی رب نے ان کے دلوں کو فَأَحْيَيْنَاهُ بس ہم نے ان کے دلوں کو زندگی عطا کر دی اچھا اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کی سینے پر اترنے والی اسی ایک آیت کا آخری حصہ فرمائے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ قَبْلْ تُجَمِعَا اللہ پاک قبول فرمائے یہ بیٹھیں گے تو بات پھر کروں گا چلے تو فرمائے وَجَعَلْنَا لَهُ یہ اس کا اگلا حساب سمجھے نا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ جب دل زندہ ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں ایک نور عطا کرتا ہے پھر وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں اور جو بے نورہ نظر آتا ہے اسے نور عطا کر دیتے ہیں ابھی اس کمرے کی یہ لائٹیں بند کر دیں ہم سارے اندھیر علا اندھیر ہو جائیں گے ایسا ہی ہے یہ مسنوعی لائٹیں اون ہیں جو جس لائٹ کے نیچے بیٹھا ہے اس لائٹ کی برکت سے اس کا چہرہ روشن ہے اور چہرہ روشن ہونے کی وجہ سے میں اسے دیکھ سکتا ہوں وہ مجھے یہ تو مسنوعی لائٹ ہے سنیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَ پھر اللہ جسے اپنی بارگاہ سے نور عطا کرتا ہوگا جہاں انہیں بے نورے نظر آتی ہوں گے وہ انہیں اپنے نور سے نور علا نور کر دیتے ہیں اب اس کی ایک مثال سمجھیں یہ جو خطہ ہے ہندوستان کی سرزمین ہے اسے رام کی سرزمین کہا جاتا تھا یہ ہنمان کی لنکہ کہلاتی تھی یہاں کوئی برہمن تھا کوئی شودر تھا کوئی کھشتری تھا کوئی ویش تھا دلت تھا چھوٹ اچھوٹ کے بندن تھے یہاں بھگوت گیتہ کے شلوک پڑے جاتے تھے رامائن کی کتھا پڑی جاتی تھی ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا جاتا تھا یہاں تفرقات تھے مذہبی منافرت تھی مذہبی مقتدر لوگوں نے مسلک اور مذہب کو اپنا لباس بنا کر لوگوں کے اندر ظلم کو پسے ماندگی کو اور جہالت کو عام کیا ہوا تھا ظالم کی حکمرانی تھی طاقتور کا راج تھا ظالم مذہب پر بیٹھ کر حکومت کرتے تھے لوگوں پر ظلم کرتے تھے ان کے معاملات کو اختیارات کو تعلقات کو ان کے حقوق کو غصب کیا کرتے تھے یہ توجہ آپ یہاں رکھیں تو پھر بات سننے میں مزہ آئے گا آپ ناراض تو نہیں ہوئے جو بزرگ بیٹھے ہیں اب میں وہ بھی بزرگ ہیں ان کو منع نہیں کرتا ان قطع آئے تو گفتگو کرنے میں مزہ دیکھیں ایک ایک جملے کا پس میں ربط ہوتا ہے ایسا ہے نہیں ہے اب میں نے سادہ سی بات کی ہے جس کا دل اللہ زندہ کر دیتا ہے اس کو نور عطا کرتا ہے پھر وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور اس نور کو بے نوروں میں بانٹتا رہتا ہے اب ایک مثال مفہوم کی صورت میں اس خطے سے لے لیں کہ یہ سرزمین رام کی سرزمین کہلاتی تھی ہنمان کی لنکا کہلاتی تھی کوئی برہمن تھا کوئی شودر تھا کوئی کشتری تھا کوئی ویش تھا دلت تھے چھوٹ اچھوٹ کے سلسلے تھے یہاں پر بھگوت گیتہ کے سلوک پڑے جاتے تھے رامائن چالیسہ کے پارٹ کیے جاتے تھے اور ہنمان چالیسہ کے پارٹ کیے جاتے تھے رامائن کی کتھا سنائی جاتی تھی یہ وہ سرزمین تھی جہاں خدا کی الوہیت کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا پھر اللہ نے کرم فرمایا اس زمین پر اپنا ایک نائب بھیجا اسے آتائے رسول بنایا ہند الولی بنایا اسے سنجری بنایا ہند کا تاجدار بنایا اس کے سینے کو ولا کے ذریعے ولایت کا نور عطا کرتے ہوئے دین کا معین بنا کر اس سرزمین پر بھیجا اس کا قدم پڑھنے کی برکت سے اس کے قدم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس زمین پر بے نوروں کو ایمان کا نور عطا کر دیا بے ہدایتوں کو ہدایت عطا کر دی اور اس زمین پر اس ایک ہند الولی کے قدم کی برکت سے یم شی بھی فی ناس جب اس نے لوگوں میں چلنا شروع کیا جہاں اس کا سائے ارادت پڑھتا جاتا تھا بے دین دین قبول کرتے چلے جاتے تو سامین مکرم اللہ جللہ مجدہو نے ایک مثال سے بات واضح کر دی فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ میں نے یہ ہندوستان کی مثال اس لیے دی کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے یہ ہماری اپنی دھرتی ہے اور ہمارے اپنے آباؤ اجداد کے شجرے کھنگالتے چلے جائیں تو دس پندرہ پیڑیوں کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کو ہندو ملے گا کوئی برہمن ہوگا کوئی کشتری ہوگا کوئی شودر ہوگا کوئی ویش ہوگا ہم کشتری تھے راجپوت اس وقت قوم کے معاملات سنبھالتے تھے طاقتور تھے تو فوجی معاملات کو دیکھتے تھے کوئی برہمن تھے کوئی کچھ تھے آپ ہندوستان میں آباد ہونے والے کسی کا بھی شجرہ اٹھا لیں دس پندرہ پیڑیاں پہلے کوئی ہندو ہوگا کوئی کسی اور مذہب کا بت ماننے والا پیرو ہوگا لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ شجرے کھنگالتے چلے جائیں آپ کو آج سے لے کر قیامت تک اور آدم سے لے کر مہدی تلق جن کا شجرہ محفوظ بھی ملے گا اور جن کا شجرہ معلوم بھی ملے گا وہ فقط میرے رسول کی اولاد ہے وہ کن کی اولاد ہے رسول کی اولاد ہے جن کے نام نامی سے منصوب آج کی یہ نشست بھی ہے یہ ذوق نظر کرنا چاہا کہ فقط سادات ہیں جن کی پشت میں سلب نورِ الہ کی صورت میں نورِ مصطفیٰ کی ہے وہ نورِ مصطفیٰ جن کی سلب میں ہے وہ آدم سے مہدی تلق چلتے جائیں گے ان کا شجرہ محفوظ رہے گا ان کا شجرہ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں دین ملا اللہ کے ان ولیوں کی برکت سے کہ جن کے سینے کو اس نے واجعلنا لہو نور نور عطا کر دیا اسی طرح قرآنِ مجید کی سورہ نحل ہے فرمایا من عمل صالحا من زکر او انسا وَهُوَ مُؤْمِنُنُ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً تَيِّبًا تم میں سے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو عملِ صالح کرے اور مومن بھی ہو پس یقیناً ہم اسے زندگی عطا کریں گے کونسی حیاتاً تیبہ پاکیزہ زندگی آپ سارے ذرا ہاتھ کھڑا کریں دونوں وہ جو باہر سوئے ہوئے ہیں وہ ذرا بلند ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ نیچے کر لیں اب مجھے بتائیں آپ نے جو یہ ہاتھ کھڑے کیے یہ کیا کیا تھا آپ نے بولیں کیا کیا تھا میں بتاؤں یا آپ نے عمل کیا تھا یہ یا آپ نے کیا کیا تھا عمل کیا تھا اب آپ نے کیا ہے عمل اب میں کہوں کہ میری جو بہنیں بیٹیاں پردے میں ہیں مائیں اور جو بھائی بزرگ یہاں بیٹھیں کہ سارے مردہ ہیں تو بتائیں آپ کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ آپ سارے مر گئے ہیں بولیں بولتے نہیں ہیں بولیں آپ کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سارے مر گئے ہیں ایسا ہی ہے نہیں تو رب کو نہیں معلوم تھا اس نے کیوں فرما من عمل صالحا من ذکر او انسا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو پس ہم اسے زندگی عطا کریں گے آپ نے ابھی عمل کیا تو عمل کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ آپ کیا ہیں زندہ ہیں تو مجھے بتائیں رب زندوں کو کون سی زندگی دے رہا ہے اور وہ تاقید کے ساتھ کہتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا پس یقیناً ہم زندگی عطا کریں گے کون سی زندگی پاکیزہ زندگی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو تو نہیں زندوں کو زندگی دینے کی بات کر رہا ہے تو وہ کون سی زندگی ہے جو زندگی زندوں کو عطا کر رہا ہے سادہ سی بات ہے وہ دل کی زندگی ہے وہ کس کی زندگی ہے اس آیت میں ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے آپ میں سے اکثر لوگ ساری عمرواز و نصیت پر تبلیغ پر جہاد پر اور فکر اندیزی پر گزار دیتے ہیں ساری عمر آپ کا زور ہوتا ہے عبادات پر ریاضات پر مجاہدات پر تقوی پر طہارت پر خشو پر خدو پر آمال پر زور ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں فیصلہ فرما دیا من عمل صالحاً وہو مؤمن عمل صالح بھی کرے اور مومن بھی ہو اس کا مطلب ہے کہ آمال ایمان کی بنیاد نہیں ہے آمال الگ شہ ہے ایمان یہ سادہ سا جواب سن لیں ایمان معرفت مصطفی کا نام ہے تو رب زلجلال نے فرمایا تم میں سے جو بندہ عبادت کرے نماز روزہ حج زکاة احکامات شریعت کی پابندی بھی کرے اور میرے مصطفیٰ کی معرفت بھی رکھے جب میرے مصطفیٰ کی معرفت بھی رکھے گا اور احکامات شریعت کی پابندی بھی کرے گا پس اس کے بدل میں تمہارا رب تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دے گا اور تمہارے دلوں کو زندہ کر دے گا آخری آیت اور اس پر گفتگو ختم سورہ انفال کی چوبیس نمبر آیت اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والوں جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں پس فوراں سے پہلے حاضر ہو جانا کیا ہوگا یہ فوراں سے پہلے آنا لما یحییکم تمہیں زندگی عطا کر دے گا کیا عطا کرے گا ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا یہ دنیا کا اصول ہے آپ صاحب زیشان لوگ بیٹھے ہیں میں نے تو یہی سنا ہے کہ جس کو رب بلاتا ہے وہ واپس نہیں آتا جس کو رب بلاتا ہے وہ واپس جس کو رب بلالے وہ واپس نہیں آتا ہاں جس کو مصطفیٰ بلائیں وہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے آلہ حضرت کے برادر ازغر امام حسن رضا آپ فرماتے ہیں نہ سیرِ گلشن کون دیکھے دشتِ تیبہ چھوڑ کر سوِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر رب جسے بلائے وہ واپس نہیں آتا مصطفیٰ جسے بلائیں وہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے پھر پلٹ کے آتا بھی ہے پھر جاتا بھی ہے پھر اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے سامینِ محتشم سادہ سی بات ہے فرمایا اے ایمان والوں جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں اب اللہ کا بلانا بھی مصطفیٰ کا بلانا ہے تو رب ذلجلال نے فرمایا اے ایمان والوں جب بھی میرا مصطفیٰ تمہیں بلائے پس وہ پیش نہیں کرنا تعمل نہیں کرنا تاخر کا شکار نہیں ہونا جب میرا مصطفیٰ بلائے نماز پڑھ لئے ہو عبادت میں مشغول ہو حتیٰ کہ مجھ رب سے مہوے گفتگو بھی ہو ادھر میرا مصطفیٰ بلائے سب کچھ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے بلانے پر حاضر ہو جانا جب تم میرے مصطفیٰ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ گے لِمَا يُحْيِكُمْ میں تمہارے دلوں کو زندگی عطا کر دوں میں تمہارے دلوں کو سادہ سی بات ہے سامینِ مکرم رب کا مطلوب مقصود مطمعِ نظر وہ جسمانی زندگی نہیں ہے وہ دل کی زندگی ہے اس نے فرمایا تمہارے جسم جھکتے ہیں جھکیں ان کا جھکنا ضروری ہے لیکن یہ ضرورت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی ان تخشا قلوبهم جب تک تمہارے دل نہیں جھک جاتے جب تک تمہارے دل ادھر تمہارے دل جھکیں گے ادھر اللہ جللہ مجدہو تمہارے دلوں کو جھکنے کی برکت سے فَأَحْيَيْنَاهُ زندگی عطا کر دے گا تو سامینِ مکرم یہ سادہ سی ہماری آج کی اس نشست کی گفتگو تھی اور وہ گفتگو کیا تھی فرمایا یہ کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں اور دل نرم کب ہوتے ہیں جب دل جب دل زندہ ہوتے ہیں دل زندہ ہوتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں اور دل سخت کب ہوتے ہیں جب دل مردہ ہوتے ہیں تو سامینِ مکرم آج کی اس مقتصر سی گفتگو میں ہم نے فقط یہی سمجھا کہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور دل دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور دل مردہ بھی ہوتے ہیں آج اس دور پر فتن میں اللہ کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انعائت سے یہ فریضہ منحاج القرآن کے حصے میں آیا کہ جہاں دنیا ہر سطح کا کام کر رہی ہے منحاج القرآن لوگوں کے دلوں کی زندگی پر کام کر رہا ہے کس پر کام کر رہا ہے آپ دیکھیں نا فتووں کے امبار تھے بغض و حسد کا بازار گرم تھا منافرت تھی مذہبی انتہا پسندی تھی کسی کو مشلق سے نکالا جاتا تھا کسی کو مذہب سے نکالا جاتا تھا کسی کو کافر قرار دیا جاتا تھا کسی کے خلاف منافرت کو منفی پروپیکنڈے کو کریکٹر اسیسینیشن کو فروغ دیا جاتا تھا اور نفسانی خواہشات کے ذریعے ان کے ایمان پروار کیا جاتا تھا لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک مرد قلندر فرید کا انتخاب کیا پھر اس کی سلب کے نور سے تاہر کو پیدا کیا جھنگ کی سرزمین سے وہ سالار چلا اللہ نے اس کے دل کو روشن کیا اس کے دل کو زندہ کیا قلب زندہ کرنے کی دیر تھی جہاں منافرت فرقہ واریت فتنہ و فساد باہمی ہم آہنگی کو خاتم کر کے مذہبی منافرت کو فروغ دیا جا رہا تھا وہ لندن کی سرزمین پر دیار غیر میں کھڑا ہوتا ہے اپنے ایک جانب سکھ ہندو عیسائی یہودی بودزم جینزم اور دنیا کے تمام مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کو جمع کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری کروا دیتا یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل تو لوگوں دل زندہ ہو جائیں اس سے بڑھ کر کوئی زندگی دل کی زندگی ہی اللہ کی بارگاہ میں حقیقی زندگی ہے اور میں یہ پیغام محبت آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے آج اس فتنے کے زمانے میں کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اس کا نفس مردہ ہو جائے اور حقیقی روح جو اللہ نے دل کو بنایا ہے وہ دل معرفت کی آنکھ پالے اور بندہ عارف بن جائے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے آج کے اس پرفتن زمانے میں یہ اعزاز نصیب آ جائے تو میرے اس ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک قول پر بھروسہ کرنا اور دس دنوں کے لیے مرکز منحاج القرآن پر جو گوشہ درود ہے وہاں جا کر محتقف ہو جانا بس اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دل زندہ کرنا چاہتا ہے بتائیں کوئی ہاتھ کھڑا کرنے میں کوئی مانعیت نہیں ہے ہماری بہنیں بھی پردے میں ہاتھ کھڑا کر سکتی ہیں سارے کھڑا کریں رب نے فرمایا انتاقشا قلوبہم یہ کہ تیرا دل زندہ ہو جائے ہمارا کام سوابی بنانا نہیں ہے ہم نارے لگوانے نہیں آتے داد وصول کرنے نہیں آتے سبحان اللہ کہلوانے نہیں آتے ہم بندوں کے من کو انقلابی بنانے آتے ہیں اور وہ انقلاب کیا ہے وہ اس روح حقیقت سے آشنا کرنا ہے جو انسان کے قلب کو زندگی عطا کرتی ہے اب آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو آج یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے جب موقع دیا وہ ایک مرتبہ اپنی زندگیوں میں وہ منظر دیکھیں گے جو میں دیکھ کر آیا ہوں ہے کوئی وعدہ کرنے والا آپ میں سے کتنے ہیں جن کی خواہش ہے وہاں اور کچھ نہیں ہوتا فقط نبی رحمت کی ذات پر درود اور سلام پڑا جاتا ہے اور سیدی شیخ علیہ السلام کریم آقا کا وہ رشاد سناتے ہیں اور ہمیں تربیت فرماتے ہیں کہ بیٹا جب درود پڑتے ہیں تو رب ثواب عطا کرتا ہے جب سلام پڑتے ہیں مصطفیٰ جواب عطا کرتے ہیں تو آپ میں سے کوئی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ وہ لاہور داتا کی نگری اروس البلاد جا کر مرکز منحاج القرآن میں گوشہ درود پر دس دنوں کے لیے محتقف ہو جائے جو یہ نیت اور ارادہ کر لے وہ ایک مرتبہ وہاں جائے جب واپسی آئے گا پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس کا کردار بتائے گا کہ رب نے فَأَحْيَيْنَاهُ اس کے دل کو زندہ کر دیا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں تحریک منحاج القرآن کے جملہ رفقہ کا کارکنان کا وابستگان کا اور تنظیمی احباب سے جو ابھی دور ہیں نظم کا حصہ نہیں ہے محلے دار ہیں علاقہ دار ہیں شہر دار ہیں جو دوستی رواداری میں اللہ اور اس کے رسول کی معارفت سے اس ذکر میں آئے ہیں اور بالخصوص قبلہ سید تصدیق آسم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہ کے عرص سپاک یا عصال سواب کی اس نشست میں حاضر ہوں ہیں میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں آجزانہ التجا کرتا ہوں کہ اگر میری کوئی بات آپ کی سمہ خراشی کا باعث بنی تو معافی کا خاصدگار ہوں میں آخر گفتگو میں ملک نظر حسین صاحب صدر تحصیل چکوال محترم حاجی محمد جہانگیر صاحب نازم تحریکہ من حاج القرآن تحصیل چکوال حاجی محمد صابر صاحب صدر ویل فیر سوسائیٹی خان حارون حیدر صاحب صدر یوت زلہ چکوال اور بالخصوص جتنے آپ آپ بیٹھے ہیں اور آج کی ہماری اس نشست کے روح روان سید انوار الحسن شاہ صاحب اللہ پاکہ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے و آخر الدعوائی سوال ہو میری گفتگو کے زیل میں تو وہ کر سکتا ہے دیکھیں حیرت ہے کہ تعلیم میں ہے سب سے پیچھے آغاز ہی جس قوم کا اقرہ سے ہوا تھا اللہ رب العزت نے ہمیں اقرہ کی نعمت عزمہ آتا کی اور ہم سب کے لیے یہ عمومی حکم تھا اس نبی یہ عمی کو جس نے اللہ سے اپنی بارگاہ سے پڑھایا بھی اور سکھایا بھی اس کے لیے بھی امت کے پیغام کی صورت میں پہلی وحی کا لفظ کیا تھا اوچھی آواز میں بولیں سب بولیں کیا لفظ تھا اقرہ اور آج ہم تحذیب میں تمدن میں تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اس پہلی وحی کو چھوڑ دیا قرآن تو بعد میں سمجھ آئے گا پہلے تو وہ پہلی وحی سمجھیں گے کہ جو ہے اقرہ پڑھئے اپنے رب کا نام لے کر آج منحاج القرآن پوری دنیا کے تمام ملکوں میں اللہ کے فضل اور کرم سے اقرہ کا مصداق بنتے ہوئے مراکز علم کا قیام کر رہی ہے اور سیدی شیخ الاسلام کی یہ فکر ہے اور آپ کی یہ سوچ اور آپ کا ویجن ہے کہ جب تک قوم میں شعور آگئی علم کی صورت میں نہیں آئے گا یہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو صاحب اقرہ کا فیضان عطا کرنے کے لیے سیدی شیخ الاسلام نے ویجن 2025 کی صورت میں ہمیں مراکز علم کا ایک نصاب عطا کیا یہ ایک کتابچہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے دینی احکامات کو قلم بند کیا گیا ہے یہ بہت آسان ایک لٹریچر ہے جسے منحاج القرآن نے مراکز علم میں لوگوں کو پڑھانا ہے اور انہیں دین کا حقیقی فہم شعور اور آگہی عطا کرنی ہے اس حوالے سے آپ کے ہاں اتوار کو پہلی بقائدہ تربیتی نشست ہونے جا رہی ہے میں آپ تمامی آپ سے یہ گزارش کروں گا بالخصوص آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو کم از کم اگر خود نہ آ سکیں تو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو وہاں پر دے کا بقائدہ احتمام ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں مراکز علم کے حوالے سے صاحب اقرہ کا فیضان عطا کرنے کے لئے وہ تربیتی نشست ہوگی آپ آپ اس میں ضرور شرکت کریں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو لوکیشن کے بارے میں آپ کو اسی مسجد میں ہوگی سب سے بڑھ کر آپ کے لئے یہ خوشبختی ہے کہ اسی مسجد میں وہ نشست ہوگی اب اس پر بات کو ختم کرتا ہوں شدت کی دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے شدت کی دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزا دیتی ہے ازاتی زیبکار اب ہم درس عرفان القرآن کے آخری سیگمٹ جس میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن قرآندازی کے ذریعے شرکائے محفل میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ اس کا انعقاد ہوگا اور ایک الان بھی سماعت فرمالے آج کا یہ عظیم الشان خطاب حضرت علامہ محترم میتاب عزر صاحب کا ڈیسنٹ چکوال ٹی وی سننی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا وہاں سے بھی سماعت بھی فرمائے اور اس چینل کو سب کرائی بھی کریں اب ہم میں دعوت دیں گا محترم جناب یاسر عرفات قادری صاحب کو جو کہ صدر ہیں تحریک مناجل قرآن یو سی تین چکوال کے اور دروس فانل قرآن کے روح روان ہے وہ تشریف لائیں گے اور اس آخری سیگمٹ کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے طریقہ مناجل قرآن یو سی تری کی پوری ٹیم کی طرف سے اور ہمارے سرپرستے اعلیٰ سید انوارالحسن شاہ صاحب کی طرف سے آنے والے تمام عزز اور محترم مہمان گرامی کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور حال میں بیٹھی ہوئی میری افت مہمائے بین بیٹیاں جو اتنی قصیب تداد میں جتنے مرد بیٹھے ہیں کموں بیش اوپر اتنی عورتیں بھی بیٹھی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس پیر میں تقیباً بارہ یارہ ساڑھے گیارہ ہو چکے مصوم بچے لے کے بیٹھی ہیں ان کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً جو صدر ہیں مناجل قرآن وے ملنے یوسی تری کی اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے گھر گھر جا کے یا تو مردم شماری والے گھر گھر جاتے ہیں یا انہوں نے ہر دروازے پہ گئیں انہوں نے دعوت دی اور آج یہ محول ہے کہ رات کے اس پیر اتنی تداد میں ہوتے ہیں وہاں بیٹھی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ قرآن آزی کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک امارے دنمان ایک اور عزتی بھی موجود ہے یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت مسجد یہ اوپر چھت آپ دیکھیں گے یہ جو گولڈن بنے ہوئے ہیں پھول یہ اس بندے نے اپنے آتھوں سے سیمٹ سے بنا کے پھر اوپر پینٹ کیا ہے پورا یہ جو مسجد بنی ہوئے اس کے آتھوں سے بنی ہوئی ہے وہ پوری پورا دین پوری پوری رات اکیلہ ادھر کام کرتا رہتا تھا جو اس نے یہاں کام کیا اس کا سلح تو اللہ پاک ہی ذات دے گی یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ان کے کے لئے ہم نے ایک گفٹ رکھا ہے قرآن پاک کا تو میں قاسم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لیں اور اپنا گفٹ رسول کریں بلکہ ادھر نہیں آجا 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 بے شاہ صاحب بھی آئیں گے ان کے لئے میں بلکل مختصر سے بات کروں گا کہ مسجد کے جو دروازے ہیں ان پر پھولوں کی جو یہ ڈیزائن ہے گمبت کا جو ڈیزائن یہ کشیدہ کاری یہ جو لکڑی کا جتنا کام ہے ان کے ان ہاتھوں سویا ہوا ہے اور بیس پچیس سال پہلے تن تنہا رات کو دو دو بجے تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیدھی سیڑھی لگی ہوئی ہوتی تھی اور یہ جو اوپر گمبد ہے یہاں پر پھٹے لگے ہوئی ہوتے تھے اور ایک چائی کی تھرموس اور ایک کپ ان کے پاس ہوتا تھا اور ایک چھوٹی سی کرنڈی یہ اپنی ایک خاص ہنورمندی کے ساتھ عشقی رسول میں اور اللہ کی محبت میں تن تنہا لگے ہوئی ہوتے تھے اور ایک سر رجپوت صاحب ایک مقتصر سی بات کہ جب اس گمبد کو جب یہ ڈیزائن کو دیکھا گیا کہ گمبد خزرہ کے طرز پر یہ گمبد بنایا جائے تو ان کی یہاں پر حجی غلام عباد صاحب ہیں میرے والد صاحب ہیں درویہ صاحب تھے ان عباب نے بڑے بڑے ماہر جو کاریگار ان کے پاس گئے ہیں اور اس وقت ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار یہ وہ کاریگار کہتے تھے کہ یہ ہم اتنوں معافضہ دیں ہم آپ کو اس طرز کا گمبد بنا کر دیں گے انہوں نے تیس ہزار میں تیس ہزار کی جو مزدوری تھی جو اپنے ساتھ لیبر لگائی ہے تیس ہزار میں یہ گمبد تیار کر کے چند میں انہوں میں جو اس محلے اور اس علاقے کے لیے اس مسجد کی خوبصورتی جو این آپ کے لئے پیش کر دی ہے تو یہ مسجد کے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پھولوں کی جو دیزائننگ ہے باہر لگڑی کا کام یہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کروایا اللہ پاک ان کے عمل کو قبول کرے اور ان سب کو برکتیں نصیب کرے مجھے 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 موسیقی 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 سب سے پہلے کمران اشرف کمران اشرف صاحب ملک نظر صاحب ان کو اپنے دست مبارک سے دیں گے موسیقی موسیقی خورم شزاد صاحب خورم شزاد والد محمد بشیر موسیقی موسیقی شزاد اکرم شزاد اکرم صاحب ابھی میں جنگیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا موسیقی 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 ہمارے ریگولار لیسنر ہیں ہر درسے قرآن میں تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی محمد یونی صاحب موسیقی 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 ابھی میں ترخواست کروں گا حجی صاحب صاحب سے ایک وو تشریف لائیں اور قرآن پاک تقسیم کریں نجمل حسن وال محمد ندیم نجمل حسن صاحب نجمل حسن صاحب موسیقی ماشاء اللہ بہت پیارہ بچے صفی اللہ والد وزیر گل صفی اللہ صاحب فرق شبیر فرق شبیر صاحب عبدالگرنی صاحب سے ریکویس کروں گا وہ تشریف لائیں اور فرق شبیر صاحب کو یہ ان کے انٹر یہ بھی تک ابھی ہماری ایک روایت ہے کہ ایک قرآن پاک ہم آپ کو دیں گے ملک نظر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں عرفان القرآن کا جو یہ ترجمہ ہے اس کے بارے میں یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قاری کو تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے اس میں ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم بعض لوگوں نے اس کا کچھ ترجمہ کیا بعض نے کچھ ترجمہ کیا سیدی شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آپ بشر ہونے میں ان کی مثل ہیں پھر بریکٹ میں لکھا بھلا تم میں وہ نوری استعداد کہاں کہ تم پر وحی اترے اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھیں جی یہ جو بریکٹ دیا ہے نا یہ بریکٹ غلط ہے اس بریکٹ کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا صفہ نگار یا فلسفی لوگ جن کا تعلق انجینئرنگ کی فیلڈ سے ہے لیکن قرآن مجید کی تراجم کی نکتہ چینیاں ان کے حصے میں آئی ہیں علم ان کے حصے میں نہیں آیا اب انہوں نے جب اس ایک آیت پر اعتراض کیا تو میں نے سادہ سا جواب دیا کہ آپ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس قرآن میں صحابہ کے عقیدے کے سوا کیا لکھا گیا ہے کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں بتائیں صحابہ کبھی یہ عقیدہ نہیں تھا ایک سادہ سا جواب ہے جب صحابہ نے رسول کریم کو دیکھا کہ وہ کھائے پیئے بغیر روزے رکھتے تھے تو صحابہ نے بھی وسال کے روزے رکھنا شروع کر دیئے اور کچھ دنوں بعد وہ لڑکھڑا کر چلنے لگے تو کریم آقا نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور وہ آپ روزے رکھتے تھے کھائے پیئے بغیر ہم نے سوچا ہم بھی رکھیں تو رسول کریم نے فرما ایوکم مثلی تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے تو رب بھی قرآن میں یہ فرماتا ہے مصطفیٰ کی مثل کون ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کو ارفان القرآن ملا ہے صرف اس کو ایک بار پڑھئے گا دقیق النظری سے آپ کا دل تفسیر پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے گا صلات و سلام کے لئے کھڑے ہو جائے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں ادایت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں ادایت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی ان بوں کی لطافت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو اور کاش میشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمائے بز میں یہ ادایت پہ لاکھو سلام سلام شمائے بز میں ہدایت پہ سلام سلام اے سبز گم بد کے مقی سلام 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 رحمت لِل آلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دعا سے پہلے ایک بچے کا قرآن پاک نکلے تو اس نے کہا کہ میرے گھر آگے نہیں یہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے تو میری جگہ یہ کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ بھی پڑھ لیں تو ایک چٹ سلام امیر علی امیر علی ماشا امیر بھئی آپ تو آگی تھے آگے بیٹھنے کا صلح پر لیں آئیے اور قرآن لے جائے اللہ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و صحبہ و اہل بیت و بارک و سلم اللہ نبر قلوبنا بالقرآن و زی اخلاقنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجینا من النار بالقرآن رب خیر و رحم و انت خیر الرحیمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باری تعالی یہ درست عرفان القرآن کا احتمام کیا گیا تو جنہوں نے اس کے احتمام میں معاونت کی باری تعالی تو ان کے مال میں عزت و عبرو میں برکت فرما جو عباب یہاں شریک ہوئے ہماری ماں بہنِ بیٹیاں پردے میں تیرے قرآن سے اور صاحبِ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط مربوط مستحق کا مرتوانہ کرنے کے لئے حاضر رہیں باری تعالی تو ان کی اس کاوش کو قبول اور منظور فرما ان کا یہاں آنا ان کے حق میں قبول اور منظور فرما جو بیمار ہیں انہیں سہت اتا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے نجات اتا فرما باری تعالی حاضرین میں سے حاضرات میں سے جو کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ اتا فرما جن کے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے عیض و اقربہ میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے باری تعالی ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما ان کی دقیقہ فرغوزاشتوں سے درگزر فرما ان کی قبر پر اپنا خاص کرم اپنی رحمت کا بے وہا نزول فرما باری تعالی ہم سب کے جملہ معاملات کی خیر فرما باری تعالی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں محترم محمد فیصل صاحب کی محترم مطلوب صاحب کی محترم عبدالغفور صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرما باری تعالی تیری بارگاہ میں آجزانہ التجا کرتے ہیں یہ محفل جن کے ایسال سواب کے لیے منعقد کی گئی باری تعالی وہ تیری بارگاہ میں زندہ ہیں باری تعالی تُو ان کے بلند دراجات کو مزید بلند فرما ان کی قبر پر اپنا خاص کرم فرما ان کو اعلی اللہین میں مقام عطا فرما باری تعالی بابو اختخار صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما ہمارے حافظ غلام مصطفی صاحب میرے ساتھ تشریف لے کر آئے ان کی بھتیجی بانجی بیمار ہے باری تعالی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اسے بھی صحت اتا فرما باری تعالی بے اولادوں کو اولاد سالحہ اتا فرما جن کی طلب اور طلب ہے انہیں اولاد نرینہ اتا فرما باری تعالی ہماری بہنوں کے لیے نیک اصباب غیب سے فرما ان کے لیے اپنے خاص رحمت سے باری تعالی ان کے مقدر کو سوار اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما تحریک منحاج القرآن کے جملہ رفقہ کی خیر فرما باری تعالی شرقہ کی خیر فرما ان کے ظاہر اور باطن کی خیر فرما اور ہم سب کے قلوب کو زندگی اتا فرما ملک پاکستان کو استحقام اتا فرما امن اتا فرما سلامتی اتا فرما فرقہ واریت اور فتنہ و فساد سے محفوظ اور معمول فرما باری تعالی ہمیں رحمت والی بارش اتا فرما تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سیدی شیخ الاسلام کو عمر خضر اتا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب